اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے لال سبسکرائب بیٹم پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں کہانی میں نے کہا سرسل جی بات ہی کچھ ایسی ہے لیکن پھر میں نے بات کرنا شروع کر دیا اور میرے موں سے سیدھی طرح یہی بات نکل آئی کہ آپ کا بیٹا میرے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ مجھ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا پہلے تو میرے سسر کو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن پھر میرے اچھی طرح بتانے پر سسر اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے میں اپنے سسر کے ساتھ غصے سے بول رہی تھی کہ مجھ سے اب اور یہ بداشت نہیں ہوتا مجھے اس کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے لیکن وہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا میری ساری خوشات ماند چڑھ چکی ہیں میں نے اپنے سسر کو ساری بات بتا دی کہ میں نے تو ان کا آج تک دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آج تک میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے اگر میں کہوں تو وہ مجھے غصے ہو کر چوب کروا دیتے ہیں میرے سسر کچھ دیر کے لئے خموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم پریشان مت ہو میں اس کا کوئی نہ کوئی حال ضرور نکالوں گا میں نے سسر سے کہا کہ مجھے اور بداشت نہیں کرنا پلیز آپ ہی میرے لئے کچھ کریں میں میرے سسر نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لئے اور کہنے لگے کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو میں تمہارے لئے آج ہی کچھ کرتا ہوں کچھ دیر خموش رہنے کے بعد میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ میں ہوں نہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے یہ سنتے ہی میرے رنگ اڑ گئے سسر کی بات سنتے ہی میں خوش ہو گئی کیونکہ میرے تو صدیوں سے ہی پیاسی تھی سسر جی مجھ سے کہنے لگے کہ اس بات کا صرف تمہیں اور مجھے پتا ہے اس بات کا ذکر تم کسی سے کبھی مت کرنا میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا میں نے سسر جی سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ہر بات منظور ہے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی ابھی میرے کہنے کے دیر تھی کہ میرے سسر نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہر طرح سے مجھ سے راضی کر رہے تھے جب میں نے ان کا اتنا پیارا اور موٹا بھالو دیکھا تو میری آنکھوں کھل گئی کھلی رہ گئی مجھے بالکل بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی ان کا بھالو اتنا پیارا اور صحت ماند کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے سر کے بالوں کے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی وہ مجھے بالکل منع نہیں کر رہے تھے میں اپنے تھک چکی تھی میں کہہ رہی تھی کہ بس کر دیں لیکن سر جی تو مان ہی نہیں رہے تھے بجائے بس کرنے کے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا ابھی تو میں نے شروع کیا ہے آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں نے خود سر کو کہا تھا اس لئے میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج یہ مجھے مار ہی نہ ڈالے میں بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی تھی میں نے اپنے سر جی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری پوری کوئن 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 کا اعترام کیا اب مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے سر کے پاس چلی جاتی ہوں اور اپنے ہر خواہش کو پورا کر لیتی ہوں